اے اللہ فلیجو صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ شہریں سپر ہائیوے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں ہیدر آباد کے پاس بیٹھ جاتے ہیں بدین پر سب جگہ اور وہ اسی نکومت تو کہتے ہیں ہم تو سب بند کر دیں گے چلو یہ معاہدہ ختم کرو پھر صورت میں کیا ہوگا کسی نکومت وہاں پر معاہدہ کر گیا گی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہم نے جماعت اسلامی سے معاہدہ کیا ہے یہ ختم کرتے ہیں جو اختیار کراچی کے لیے ہوگا وہی گھوٹکی کے لیے ہوگا وہی اختیار لڑکانے کے لیے ہوگا وہی سکر کے لیے ہوگا وہی ہیدر آباد کے لیے ہوگا وہ ہر جگہ کے لیے ہوگا سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ تیزی ویافتہ قوم کے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ آئین کے پس مندر میں ہوتی ہے مدنام کی یہ کہا جاتا کہ آپ جناب پیوز پارڈی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت پر تنقید نہیں کرتے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ سیاست کر رہے ہیں تو آئین پاکستان کے حدود میں جلوے کچھ فورم اللہ کی مہمی یہ ہے کہ آئین میں جو چیزیں درج ہیں اس کا شعور لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے اور پاکستان میں جو بھی آئین ہے ہمارا انیسو تیہتر کا اس آئین کو کسی طریقے سے ایمپلیمنٹ کر رہا ہے جماعت اسلامی اگر اس پاور پر آ گئی اس رینج پر آ گئی ہے کہ اس کو توجہ دی جاری ہے اور اس میں ہے کہ اس کے مطالبات مانے جا رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے ہے کہ پی ایس پی کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں سارے اقلابات اپنی جگہ پہ سیاستی جنگ آپ کی اپنی جگہ پہ لیکن جب کراچی یا سندھ کی بات آتی ہے تو آپ سب ایک جگہ ہو کے پھر ایک لائے ہم نے بناتے بولتا بھی یہ ہے آپ اس میں مشورہ دیکھیں دو چیزیں تیس کو آ رہی ہے پی ایس پی اسلام علیکم محمد جنید آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا ہمارا جو ہے اپ ڈیٹ ہے جماعت اسلامی کا جو درنا ختم ہوا ہے اس کے اوپر مختلف شیاسی جماعتوں کے اپنی رائے آ رہی ہیں دو تین پریس کانفرنس سب لوگ کر چکے ہیں آج ابھی جماعت اسلامی نے بھی دوبارہ پریس کانفرنس کی ہے تو ہم ڈکٹر صاحب سے آج تجزیہ لیں گے اس درنے سے متعلق کیا کہتے ہیں سر ہیپی اینڈنگ بلکل خوشی خوشی سب کچھ ختم ہوگی اچانک رات اور رات میڈ نائٹ میرا نہیں خیال ہے کہ ہیپی اینڈنگ ہو گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو پیس کانفرنس دیکھئی ہے تو اس میں تو یہ کہ جتنے نکات بتا رہے ہیں اور ان نکات کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فردر ہمارے احتجاج کا سلسلہ بھی چلے گا اور یہ ہوگا ہوگا تو دھرنا تو آپ کے ایک لاس سٹیج ہوتا ہے بلکہ آپ لیٹ جاتے ہیں بس ہمیں تو یہ چاہیے جو بھی آپ کا مطالبہ ہے اب مطالبہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہ دیکھے گی آئین اور قانون کے سب سے پہلے آئین آئین کیا ہوتا ہے ایک بیسک آئیڈیا ہوتا ہے جس کے بارے ہم بتایا جاتا ہے جناب کہ جیسے کہ آئین کا آرٹیکل 140 سے یہ کہتا ہے کہ سیاسی انتظامی اور مالیاتی اختیار رکھنے والی مقامی حکومت تو آئین کہیں نہیں کہہ رہا کہ شہری یا دہی وہ کہہ رہا ہے مقامی سبائی حکومت مقامی حکومت کو منتقل کرے گی صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں جو بات کی جاتی ہے نا کہ اختیارات میں شہری اختیارات اور دہی اختیارات یہ انیس سو سہتالیس سے پہلے جو کی ایم سی کا معاملہ دانا اس کے مطابق کی جاتے ہیں تو آج تک ہمارے ہیں لوگ انیس سو سہتالیس سے پہلے والے کی ایم سی سے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں امید کرتے ہیں جو وعدے کیا گیا وہ پورے ہوں لیکن آج تک درنوں کے جو وعدے پورے جو اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو وہ تاہر القادری کا دھرنہ تھا کوئی اس میں بھی پیپس پارٹی ہستے مسکراتے گئی تھی اور وہ جناب تاہر القادری صاحب لپیٹ کے نکل گیا تھے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوا تھا دو سا تیرہ کلیکشن سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب 126 دن کے دھرنے میں بھی وہ رہے پھر نکل گئے تو یہ دھرنوں کے بات جو مہایدے ہیں یہ کبھی بھی جو ہے نظر ہے کبھی بھی نہیں ہو ہے وہ یہ جب ہی implement ہو سکتے ہیں کہ جب عوام مکمل طور پر کھڑے ہو جائیں عوام کے کھڑے ابھی بھی مثال ہے کہ عوام کھڑی ہو جائیں کیونکہ ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت اسلامی کے دھرنے میں بھی کوئی دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ لوگ نہیں بیٹھے رہے تھے ہارلی بہت ہو تو تین ہزار چار ہزار لوگ اس صدا نہیں ہوتے تھے تو اب جو صورتحال ہے کہ اس میں تو ایمکیم میرے خال ہے کہ وہ بھی جان لگائی گی مہروز کی بقا کا مسئلہ ہے پی ایس بھی جان لگائی گی اس کے بقا کا مسئلہ ہے لگے گی تو اس لئے جماعت اسلامی کو اس پوائنٹ افیو سے دارے کہ ان کے پاس بھی تینگ ٹینک ہے وہ بھی باتیں نکالیں گے اب ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے ہم تو خود اس بات کے حق میں ملک کے میر ہو صحیح ہے تو وہ دوسری جماعت یہ کہیں بلکل میر اس میں بھی ڈائریکٹ ہو سی ایم بھی ڈائریکٹ بنے پی ایم بھی ڈائریکٹ بنے پی ایم بھی ڈائریکٹ بنے پیزیٹنڈ بھی ڈائریکٹ بنے سب تو اب سوچیں گے اس پر کنسنسس ہو گیا تو پاکستان صحیح معنوں میں جو ہے وہ تبدیل ہونے کی طرف جائے گا انشاءاللہ بلیم گیم بھی شروع ہو گیا اب یہ کل انہوں درنا ختم کیا ہے درنا ختم کرنے سے پہلے تک یہ بیٹے ہوئے تھے یہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ بھی میٹنگ کر رہا ہے ملاقات بھی ان کی ایم کی ایم کے ساتھ نہیں ہوئی لیکن ایم کی ایم بھی یہی بات کر رہی تھی کراچی کے مسائل کے اوپر پی ایس پی بھی بات کر رہی ہے حقیقی بھی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی بھی یہی بات کر رہی ہے لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ جو ان سب کے اندر پاور فول تھی جماعت اسلامی تھی اٹھائیس دن بیٹھی رہی پیپس پارٹی آئی ان سے بات کی ان سے ایگریمنٹ کیا اور چلی گئی اب مطلب تافوزات تو ہے نا پی ایس پی کہہ رہی ہے کہ یہ جو گئے ہیں ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے ایم کی ایم کہہ رہی مجھے متحدہ ایک ساتھ بیٹھی آتے ہیں تو کیا پھر کل وہ اپنے بھی الگ سے مطالبات بنوائیں گے یہی تو ایشو ہے نا کہ جو آپ آئی کو ایکسسائز نہیں کروائیں گے تو بھائی اب فرس کریں کہ بہت زبادہ سوال کے جنہیں ابھی جے سندھک مصال ہے جو کہا جاتا ہے جے سندھک کے ایسے ایاد لکھتیت پلیجو صاحب کہتے ہیں ہم تو وہ دیں گے نہیں جو دو ہزار ایک کے اندر جاتا تھا وہاں ایاد لکھتیت پلیجو صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ شہریں سپر ہائیوے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں حیدر آباد کے پاس جاتے ہیں بدین پر سب جگہ اور وہ اسی نکومت تو کہتے ہیں ہم تو سب بند کر دیں گے چلو یہ معاہدہ ختم کرو پھر صورت میں کیا ہوگا کسی نکومت وہاں پر معاہدہ کر کے آئے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہم نے جماعت اسلامی سے معاہدہ کیا ہے یہ ختم کرتے ہیں شہر کے حق میں مقصد یہی ہے نا مقصد یہی ہے جماعت اسلامی اگر اس پاور پہ آگئی اس رینج پہ آگئی ہے کہ اس کو توجہ دی جاری ہے اور اس میں ہے کہ اس کے مطالبات مانے جا رہے ہیں تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ پیس پی کو بھی آن ووڈ لیتے ہیں سارے اقلافات اپنی جگہ پہ سیاسی جنگ آپ کی اپنی جگہ پہ لیکن جب کراچی یا سندھ کی بات آتی ہے تو آپ سب ایک جگہ ہو کے پھر ایک لائے بناتے ہیں بھولتا ہے بھر یہ ہے آپ اپس میں مشورہ دو چیزیں تیس کو آ رہی ہے پیس پی سندھ کے ماملے میں تو وہ تمام پارٹی آنی چاہیے ہیں جو سندھ کی پارٹی ہیں اب اگر آپ پی ٹی کی بات کرتے ہیں پی ٹی کی تو افاق میں حکومت ہے پی ٹی کی پی ٹی نے کے پی کے اندر کیا اختیارات دیئے پی ٹی ہے تو وہ کس مو سے کہتی ہے کہ جناب آپ کراچی میں تو یہ سب کیا ہے صرف لوگوں کو بے وقوب بنانے کے دھندے کوئی اس ملک سے آئین سے پارٹی پہ انگلی اٹھانی ہے اس کو پارٹی چونکہ وہ ایک فٹوال بن جاتی ہے اس کی حرکت ہے اپنی جگہ لیکن وہ سب فٹوال بنا کے ہر ایک جو ہے پیوس پارٹی کوئی کیک لگانے شروع کر دیتا ہے ہماری ہماری طرح ہمیں ہم بھی اسی والدہ ہمیں بدنام بدنام کی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جناب پیوس پارٹی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں ہم کسی سیاسی جماعت پر تنقید نہیں کرتے ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جب آپ سیاست کر رہے ہیں تو آئین پاکستان کے حدود میں سے رہے کے کر رہے ہیں تو آپ جب سیاست کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم آئین کے تحت لوگوں کو ایک پوزل دیتے ہیں سیاستدان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے ایک پوزل لے کر آتا ہے سیاستدان وہ نہیں ہوتا جو بیٹھ کے تقریریں کریں اس کے پاس لوگوں کے مسائل کا کوئی ایک حل ہوتا ہے جو لوگ کے سامنے پیش کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس حل کو پھر جب لوگ اس کو ووٹ دے کے کامیاب کرتے ہیں تو پھر اس سو ایمپلیمنٹ کرتا ہے سمجھ گئے آپ کی سیاسی پارٹی سے میں کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوں نہ کسی سیاسی نہ کسی مذہب کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوں بہت سے ہمارے پوچھے تھے کہ ڈاکٹرز آپ کس پارٹی سے ہیں ہمیشہ آپ پیپس پارٹی پہ ہی تنقید کر رہے ہوتے ہیں نہیں میں تو آپ دیکھیں میں تلخیم نہیں کرتا میں صرف بات بہت کرتا ہوں جو فیکٹ سے میں اس پر بات کرتا ہوں آپ دیکھیں اہمچم مصطفیٰ کمال پہ کتنی شنید تنقید کی ہے جماعت اسلامی جماعت اسلامی پہ تنقید کی ہے سب پہ کی ہے میں جو آپ سے بات کرتا ہوں ہمیشہ جو میں ڈلیور کارچی فورم والوں کا جو ایجنڈا دیکھا ہے اس میں یہ ہے کہ جی آپ آئین سے ہٹ کر بات نہیں کریں گے ڈلیور کارچی فورم والوں کی مہم یہ ہے کہ آئین میں جو چیزیں درج ہیں اس کا شعور لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے اور پاکستان میں جو بھی آئین ہے ہمارا انیس سو تہتر کا اس آئین کو کسی طریقے سے امپلیمنٹ کروایا جائے تو اس ظاہر ہے کہ میری بھی بائنڈنگ ہے تو میں ان کے دیئے گئے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ تیزی ویافتہ قوم کے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ آئین کے پس منظر میں ہوتی ہے صحیح ہے اچھا اب اکفرس کریں کہ آئین میں بھی تبدیلی کا اصل اختیار جو ہے وہاں کوئی ہوتا ہے لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ لوٹا کریسی اور بریف کے ذریعے جو ہے آئین مرد بدل کر دیا جاتا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ حافظ نیمون رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک سو چالی سے کو اچھی کی فکلیا نہیں کی اثر اپنے آپ نے کیا ہی نہیں تو کیا انہوں نے کیا مطالبات مانگوانے پھر دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں باسی اسپتال یہ بات کر رہے ہیں کیم سی کے سکول گراؤنڈ سکی کے سکول کی بات کر رہے ہیں یا کیم سی کے مادہت جو چیزیں ان کی بات کر رہے ہیں کی بات کر رہے ہیں کہ بھی وہ سن حکومت اس پر نہیں مان رہی سن بلڈنگ کا تو آثورٹی پہ کہہ رہے ہیں نہیں مان رہی یعنی کہ جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتے شہر کے لیے اس پر تو بات ہی نہیں ہو رہی آپ اگر لے بھی لیں گے تو آپ اس کو چلائیں گے کہتے ہیں فنڈ لینے کے لیے تو آپ کو پھر سندھ گورنمنٹ کے باس ہی جانا ہے نا دیکھیں اچھا اب وہ بات ہے کہ ٹھیک ہے اس بات سے متفق ہوں کہ ایمکی ایم نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر مردم شماری کے معاملے میں کمپرمائز کیا ٹھیک ہے اور اس بات سے میں متفق ہوں کہ ایمکی ایم نے جو ہے وہی کچھ کیا اپنے ووٹس کے ساتھ جو پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کرتے چلے آ رہی ہے ٹھیک ہے جی کوڑا سسٹم پہ بھی ایمکی ایم بیک پہ گئی سب چیزیں ایکس وائی زی دارے کوڑا سسٹم جو ہے وہ وفاق سی ختم ہو سکتا ہے صبحوں سے نہیں ہو سکتا وفاقی قانون ہے تو معاملہ یہ ہے کہ جناب جو دوسرے مسائل ہیں انہیں کے سیاسی انتظامی اور مالیاتی حافظ نعیم صاحب جو ہیں ایک سو چالیس اے کے تحت جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں اس کو اسس کرنے کی ضرورت ہے اب جنہوں نے اب اس کو یہ دیکھیں ایک مثال جو ہم سیٹ کرتے ہیں دو ہزار ایک کا قانون اس قانون کے اندر ہمیں اختیارات نظر آتے ہیں دو اختیارات تو بالخصوص سیاسی انتظامی اور مالیاتی کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت وہ بھی ایکسرسائز کیا گیا تھا اچھا اب وہ مالیاتی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے اصل جو مالیاتی کا اشیو ہوتا ہو یہ ہے کہ جو علاقہ جہاں ریونیو جنریٹ کرے گا اس ریونیو پہ اس کا پسٹنٹی شیئر جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور اس میں ایک مثال ہے کہ جناب ویکل ٹیکس کی بات ہے یہ ہم نے اٹھائی یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ڈیلیور کراچی فورم والے جو ہیں ان لوگوں نے سب سے پہلے مقامی حکومت کے اختیارات کے حوالے سے آباد اٹھائی کیمبین رن کی اور یہ چار سال سالوں سے یہ کر رہے ہیں اور اب جا کے یہاں پر پولٹیکل سائٹ پر اس کو ایڈاپ کیا گیا انہوں نے اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں مقامی حکومت کے لیے آواز کسی نے بلند نہیں کی ایک پروپر میں ٹھیک ہے جماعت اسلامی کو کم سے کم میں یہ تو کریٹ دوں گا کہ انہوں نے ایک دھرنا دیا اچھیومنٹ وہ ایک دیگر مسئلہ ہے وہ دیگر مسئلہ ہے انہوں نے ایک دھرنا تو دیا اب جو معاملہ ہے کہ جتنے بھی اداریں ہیں جو ترقیاتی معاملات کو دیکھتے ہیں ایک گھر ایک گھر میں کن تین چیزوں کی بنیاد ہے جو ہیڈ ہوتا اس کو ضرورت ہوتی ہے نمبر ون کہ گھر کا جو ہیڈ ہے وہ فیصلہ کرنے میں آزاد ہو ملک ایک جی کیوٹ کرتا ہے فیصلہ تو مشابرت گھر والوں سے ہوتی ہے نا صحیح ہے اگر وہ خود سے ہر فیصلے کرے گا اور نیچے گھر والے اس کو اون نہیں کریں گے تو پھر اس گھر میں تباہی آتی ہے تو وہ فیصلہ اگزیکیوٹ کرواتا ہے سب کو اس کے پر لاکر کہتا ہے سب نے عمل کرنا ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد انتظامی یہ ہے کہ جب فیصلہ تیہ ہو گیا گھر کے اندر ایک پالیسی میکنگ ہو گئی منصوبہ بندی ہو گئی تو اس کے معاملات جو ذمہ داریاں ہیں جو کر کے دوسرے فرد ہیں ان کو دفیس کر دی جاتی ہیں انہیں دے دی جاتی ہیں آپ کا یہ کام جس کو بیورکریسی کہتے ہو تیسری چیز ہوتی ہے مالیات اب آپ گھر اچھا کب چلے گا انتظام اچھا کب چلے گا جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا کہ یہ جو آپ نے فامولہ تیگ کیا گھر کو چلانے کے لیے تو اس کے لیے فنڈ بھی تو چاہیے تو فنڈ کیسے جنرلیٹ ہوگا کہ بھئی آپ اتنا کمائیں گے آپ اتنا کمائیں گے آپ یوں کریں گے تو وہ سب ایک جگہ جمع کر کے جو ہے ہم پھر اس کو خرچ کریں گے تو وہ مالیاتی اختیارات تو جناب مل ہی نہیں رہے نا تو اس لیے حافظ نعیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک سو چالیسے سر ابھی تک ایک سو چالیسے آپ کے معاہدے میں ایکسسائز ہی نہیں ریا اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے اگر آپ ایک سو چالیسے کی بات کرتے ہیں تو آپ مقامی حکومت کی بات کریں گے اور وہ مقامی حکومت کے اندر رول اور اربن دونوں ہی شامل ہیں اس میں فرق نہیں ہے کہ یہ اربن ہے یا رول ہے الگ کوئی قانون نہیں ہے جو لا جو اختیار کراچی کے لیے ہوگا وہی گھوٹکی کے لیے ہوگا وہی اختیار لڑکانے کے لیے ہوگا وہی سکر کے لیے ہوگا وہی ہیدر آباد کے لیے ہوگا وہ ہر جگہ کے لیے ہوگا اگر آرٹیکل اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے لسانی آپ تو بھی یہاں لسانی گیم کھیل لیں بھائی آپ تو پورے سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صرف کراچی کے اندر جو ہے وہ ساتھ ڈسٹک کو ملا کر جو ایک میر منتقب یہ بارائے راث تو ہم بھی بارائے راث جب ہوں لیکن ہم کہتے ہیں یہ بارائے رہاس انتقابہ سب کراچی میں نہیں ہونے چاہیے اگر آپ چار آگے کے یہ NOR Turbo گامین تو سر یہ اللہ کانے میں بھی ہونے چاہیے گھوٹکی میں بھی ہونے چاہیے سب جگہ میں بھی ہونے چاہیے شکارپورو بھی ہونے چاہیے ہ testے وہ سب جگہ ہونے چاہیے پورے سندھ میں مجھے پورے پاکستان میں مجھے پورے پاکستان دلateur ہم تو بات کریں گے ہم تو آہین پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ ایشو اپنی جگہ ہے کہ دوسرے صوبے جو کچھ کر رہے ہیں اس پر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے کیوں کہیں گے ٹھیک ہے ہم سندھ جو پر سب سے زور سے لگاتے کہ یہاں پر جو معاملہ تھوڑا دوسرا ہو جاتا ہے تو یہاں پر شاید وہ ون نیشن پولیسی اتنی فٹ نہیں ہوتی انہا ہر صوبے میں جہاں جہاں ون نیشن پولیسی فٹ ہو رہی ہوتی تو وہاں پہ شور ہی نہیں چاہے آپ کان کو یوں پکڑے یا یوں پکڑے ملنا تو ہمیں اس لئے وہاں پہ آئین کے اطلاق پہ بات ہی نہیں ہوتی شور اٹھتا ہے اور کراچی سے اٹھتا تو پھر آشنا ہستا وہ دھواں جاتا ہے جماعت اسلامی ووٹر بورڈ کے اوپر بھی رکی بھی ہے کہ ووٹر بورڈ کا بھی جو ہے تیارہ جو ہے میر کے پاس آ جائیں گے دیکھیں وہ پہلے بھی چیرمین جو تھا نا ووٹر بورڈ یہ آپ کا تیارہ اگر آپ نے یونین کومیٹی تک منتقل نہیں کی ٹھیک ہے اس کے پاس انتظامی اختیارات نہیں آئیں تو اب وہ کیا ہوگا کہ جناب کہیں گٹل لائن چوک ہو گئی ایک مثال ہے تو لوگ جائیں گے کس کے پاس یوسی کے پاس یوسی کیا کرے گی یوسی جا کے ریکوست لے کر جائے گی کہاں جناب وہ جائے گی اور ڈسٹرک سسٹم کے پاس نہیں ہے وہ گئے ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں اب وہ یوسی کا ناظم تو مر گیا دیکھیں دو آزار ایک میں کیا تھا کہ یوسی کے ناظم کے پاس اختیار تھا تو اس نے جیسے تیسے کر کے کراچی میں بہت ساری جگہوں پہ جیسے تیسے کر کے وہ اپنے یوسی کے لیے جو بنیادی مشینیز تھی وہ خریدنے کا عمل کرتا تھا وہ پیسے بچاتا تھا کہ کسی نے وہ بات بلکل صحیح گئی حافظ نعیم صاحب نے کہ وہ اس زمانے میں لوگوں نے ٹریکٹر بھی خریدے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ نظام اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس آپ نے اختیار دیا تھا تو اس کا گریبان لوگوں کے ہاتھ تھے اب تو نہیں ہے اب تو وہ یہ سیدھا بولے گا میرے پاس اختیارات نہیں ہے اب میرے کے پاس جائیں گے پھر نہیں اصل جو چیز ہے نا کہ پہلے یہ تھا کہ انتظام یہ طرح دیئے گئے تھے نا کہ جو لوکل گامین میں حکومت بنتی تھی یعنی سیاسی وہ منصورہ سازی کرتی تھی اور وہ وہ execute کرواتی تھی کس کے ذریعے جو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کے ڈی سی کا عوضہ ختم کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ٹاؤن نازم کے اندر ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہاں پر ٹاؤن نازم کو آرڈر کرتا تھا وہ فوراں اس کو execute کرواتے تھے اب تھوڑی ایسا کچھ ہے اب تو ایسے نتوبتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو دو سر اکیس کے آرڈرنس کے اندر جو کراچی کے اندر یو سی کی تقسیم کی گئی ہے وہی غیر منصفان ہے اس پر تو بات ہی نہیں کی آپ دیکھیں ہم نے جماعت اسلامی کے دھرنے پر بھرپور محیم چلائی کہ جناب کراچی کے حق کے لیے بیٹھے ووٹ دینے کے اختیار آپ کا ہے آپ جس کو چاہیں جیس کو کیونکہ آپ نے اللہ کو اپنا جواب خود دینا ہے ٹھیک ہے لیکن حق کے لیے تو کھڑے ہوں صحیح سے تو حق جو ہے جتنا کراچی کا ہے کراچی کے لوگوں کا ایڈبوسٹیشن پر حق ہے اتنا ہی لڑکانے کے لوگوں کو لڑکانے کے ایڈبوسٹیشن پر حق ہے تو آئین ہم نے جو بار بار بات کی ہے کہ آئین 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 نورورل یعنی کوئی دیہ نہیں کوئی اربان نہیں بات یہ ہے کہ ہر جگہ مقامی جو ہیں وہ مقامی لوگ وہاں کے ایڈبوسٹیشن کے جو ہے کسٹوڈیاں مددب آپ کا کہنا یہ کہ مقامی لوگوں کوئی پاور دیا جائے وہی فیصلے کے رہے ہیں وہی فیصلے کے رہے ہیں وہی پالیسی بنا ہے وہی پالیسی بنا ہے ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہے جو بھی پالیسی بنائے گا وہ آئین کے ڈومین میں ہی رہے گا آئین سے تو باہر نکل ہی نہیں سکتا مصطفہ کمال کیا یہ نہیں کہہ رہے تھے دو ہزار ایک والا نظام صحیح تھا ہمیں ہوئی چاہیے ون فورٹی ون فورٹی ایک اس کو تو وہ جس حساب سے بنایا گیا تھا وہ تو فلی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہوا ہی نہیں ہے اب ایک مثال میں آپ کو دوں نا کہ اس میں اختیارات دیئے گئے تھے کہ مقامی حکومت ٹیکس بھی لگا سکتی ہے وہ اس حساب سے اپنا ٹیکس ڈیزائن کرتے تو ہم نے ہم سے ایک موڈل کالنی کے ناظرین صاحب تھے پرویس صاحب تو انہوں نے دو ہزار چھے ساتھ کے اندر مجھ سے ریکویس کی تھی کہ جناب میری یو سی موڈل کالنی اس کو جو ہے آپ پلان بنا کے دیں کیونکہ میں دو مرتبہ الیکشن جی چکا ہوں تسی مرتبہ پبلک کے پاس جانے کے لیے میرے پاس کچھ تو ہو تو آپ یقین کریں میں وہ شخص پرویس صدی کی پہلا شخص تھا پاکستان کے اندر جس نے اپنے یو سی میں کا ایک ڈیجیٹل ڈیٹا بنایا تھا ہم نے بنا کے دیا تھا اور اس میں تمام یعنی کتنے گھر ہیں کالکولیٹ کروایا تھا کتنا کتنے سکول ہیں کتنی اس مدید ملک کے ہوسپٹلی کہاں ریکوائرمنٹ ہے روڈ کنجیشن کو کیسے ختم کیا جائے گا کم اچھا کم اچھل ایکٹیو یعنی شخص نے کہا کہ جب میں الیکشن میں جاؤں پبلک کے باس کچھ تو لے کے جاؤں تو یہ ہوتا ہے اس نے اس زمانے میں ہمارے جو لوگ تھے میں ساتھ چھ سات لوگ اور تھے کیونکہ ایک بندیاں کام تھا نہیں ہے تو لوگوں نے پھر وولنٹریلی ان کو کر کے دیا تھا تو جو ایکس پینس یہ ہوتا ہے لوگوں میں کام آپ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو کلیکلیٹ کر کے دیا گیا تھا کہ ایک مہینے میں آئی ٹھنک نائن میلین کے قریب جو ہے ریبنی وہاں پہ کلیکٹ ہو رہا تھا مجھے کتنا رہا تھے نہیں ملو جو دیا گیا تھا بنا کے نا جو آئین کرٹکل ایکسو چالیس اے کے تحت اور اس پر وہ صاحب کہتے ہیں کہ جو ریبنی یہاں پہ ہم سمپل کلیک کر رہے ہیں تو ہم یہاں کی سڑکے سونے کی کر دیں مثال کے تو مہ بطن کا اسکول اچھے ہو جائے ہوتے 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 ہر چیز بہتر ہو جائے تو باہر ملکوں میں جہاں لوکل گارمینٹ ہے وہاں آپ پر جو ٹیکس وہ آپ کی جو چالان ہوتا ہے نا چالان چالان کے پیسے بھی وارڈ کے پاس ہوتے ہیں مطلب جیسے پولیس کا انتظام پورا کا پورا مقامی ہوگا اے آلک آرٹکل ایسو چالیس ایک چالان ہو گیا ٹیکس ہو گیا جو ایریا جتنا دی رہا ہے اس کے اوپر اتنا ہی اتنا ہی خرچ ہونا چاہیے انصاف تو یہ ہے انصاف تو یہ ہے اور آئین تو آئین میں یہ بات لکھی بھی ترٹکل آئین ترٹی سیون اور ٹرٹی اٹ کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ فیسلیٹس دی جائیں گی بنیادی حقوق کے حوال کو ڈیفائن کیا گیا لیکن یہاں کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ہے البتہ ضرور کے پی ٹی آئی اور سیند حکومت میں یہ ضرور کر دیا ہے کہ قانون جو آپ کے مدر پدر ازادی والے جو قانون ہوتے ہیں وہ تو صوبوں میں وفاق میں بنا دیا گیا لیکن حقوق والے نہیں دیا گیا جو وہاں پہ لوگوں کو حقوق حاصل ہے وہ نہیں دیا گیا اب آخر میں آپ کو جماعت اسلامی کو کیا کہیں گے چلی گئی ہے اب تو وہ میرے نساب سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے نقصان کیا اپنا اور بہت بڑا نقصان کیا کیوں کراچی کے لوگ جو ہیں جماعت اسلامی خود پتا ہے کہ دوسرے جووں کے بنسبت بہت ڈیفرنٹ ہے اور جماعت اسلامی کو یہ سوچنا چاہیے کہ چونکہ جو شروع میں ان کا ایک بیک گرانڈ رہا ہے اس حوالے سے کراچی کے لوگ ان کے اوپر جو ہے زیادہ تنقیدی نگا رکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی سیونٹی کے الیکشن میں ایک پاپولر جماعت تھی لیکن اس کے پاس سے نہیں رہی اور جماعت اسلامی کا جو دعویٰ تھا کہ ایم کیم نے ہائی جیک کر لیا ہے جب وہ دعویٰ دوازہ تیرہ کے الیکشن میں ہوا جو کہ خود سرنجس کی نگرانی میں ہوا سب کچھ تو ایم کیم نے تو وائٹ واش کر دیا تھا میری کل ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ایک این ایک الیکشن سینٹرل میں ہوا تھا جس میں کورن نبی جیت کر آئے تھے تو اس میں بھی جو ہے وہ آٹ سٹینڈنگ جب ایم کیم نے ووٹ لیا تھا تو یہ کہنا ایم کیم کی پولیسیز بالکل غلط رہی ہیں میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو زبدست دھوکہ دیا ہے لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ لوگ پھر بھی ایم کیم کیم کو ووٹ دیتے ہیں جماعت نے اس کو ایساس نہیں کیا لیکن اب تو فرق ہے نا نہیں 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 ابھی نہیں ہے آپ اس چیز کو سمجھ دی رہے جماعت اگر یہ سٹیپ اٹھا لیتی جو آپ نے ذکر کیا کہ تمام جو پارٹیاں یہاں پہ کراچی میں ان سب کو بلا کر اپنی گزارشات سامنے رکھتی کہ جناب یہ دیکھیں چونکہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں ہم سنسے رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے پوری قوم دیکھ رہی ہے کراچی کی پوری قوم دیکھ رہی ہے تو اس سے کیا ہوتا قوم تو دیکھ رہی ہوتی کہ جماعت کتنی مخلص ہے اب انہوں نے یہ مہایدہ کرنے کے بعد پھر وہ پرانی روش پہ آگا ہے کہ مکم چھو رہے ہیں مکم چھو رہے ہیں مکم چھو رہے ہیں مکم چھو رہے ہیں اب لوگوں کو غصہ بات پہ آتا ہے جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ پورے پانچ سال یہی کہتی رہی تیرہ سے ٹھارہ تک کہ نواز شریف یہ نواز شریف یہ اور ابھی چوتھا سال گزر رہا ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں تو انہیں وہ کنٹینر پہ ہی کھڑے میں ابھی تک تو جماعت اسلامی ابھی تک انہیں مکم چھو رہے ہیں مکم خراب تھی سب چیز تھی ایک سوائی زی آپ اچھے ہو آپ اچھا بند کر دکھو تو یہ چیز جو نبلا میرے اپنے صاحب سے جماعت اسلامی نے جلبازی کا مظہرہ کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ جتنی چیزیں ہو گئے ہیں اگر واقعی سندھ حکومت جیسے باتیں کر رہے ہیں وہ چیز کر دیتی ہے تو یہ پھر جماعت اسلامی کی اچھیومنٹ کا لائے بھی بھرک ہے لیکن دوسری جماعتیں جو ہیں وہ تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے چیز سی بات تو یہ تو معاملہ جائی ہے کہ اگر کنسنسس کر لیتی جماعت اسلامی تو اس کو بہت سائد ہو تو یہ چھوٹا تھا یہ ہمارا ایک پروگرام تھا جس میں جماعت اسلامی نے کیا کھویا کیا پایا والا امید کرتے ہیں ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگا کرتے رہے اسلام علیکم